اس کا علاج کیا ہے؟ میرے پاس تقریباً 18 پائنٹ ہے اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں بے پردگی کا فتنہ اور اس کے سہلاب کو ختم کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی طاعت کرنا چاہیے دوسری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرنا چاہیے خطب جمعہ میں آپ سنتے وَمَن يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَنَ عَظِيمًا اور تیسری چیز ہے ہم اپنے بچے بچیوں میں سب کے اندر حیاء پیدا کریں کیسی حیاء؟ حضرت عثمان جیسی حیاء حضرت علی جیسی حیاء حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ جیسی حیاء نبی کے بازو ابو بکر دفن جب تک عیشہ گھومتی تھی چہرہ کھلا رکھ لگ جاتی تھی مگر اسی کمرے میں جب حضرت عمر کو دفن کر دیا گیا مسند احمد کی اس صحیح روایت کو اللہ معلوان رحمت اللہ نے صحیح قرار دیا جب وہ وہاں سے گزرتی تو کپڑا دال لی تھی چہرے پر بولتی مجھے خبر میں جانے کے بعد بھی عمر سے حیاء آتی اللہ عنہ اس طریقے سے اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے عورتوں میں غیرت پیدا کرنا چاہئے اگر ہماری عورتوں کو برقہ پہن کر کوئی چھیڑا اس کو ایسے ہی چھوڑنا نہیں چاہئے صحابیات کے حیاء اپنے بچوں بچوں پیدا کرو اور بے پردگی کے نقصانات کو لوگوں کے سامنے بیان کرو اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہئے باپ ہے اپنے بچوں کو صدارو اگر آپ شوہر ہیں اپنی بیوی کو صدارو اگر آپ اسے دیکھتے ہیں نہیں صدرتی نصیت کرو اگر وہ نہیں مانتی ہے اگر وہ بے پردچ رہتی ہے تو اس طریقے سے اگر کوئی شوہر بے شار ہے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے سکتا ہے اس کے لئے ہدایت کی دعا کرنے کے بعد اور اسی طریقے سے اپنے بچے بچیوں کے ذہن میں یہ بٹھاؤ کہ بے پردگی کو نقصان کیا ہوتا اللہ کا خوف پیدا کرو اللہ کا ڈر پیدا کرو اور ضرورت کے وقت وہ جائز ہوتا ہے کب کب ہوتا ہے مثلا عورت بیمار ہے اتنی بیمار ہے کہ اسے وہ مرد ڈاکٹر کے علاوہ کوئی بھی نہیں مل رہا ہے تو جا کے علاج کر سکتے لیکن پھر بھی یہ ہے میرا اپنا تجربہ بتاتا ہے عورت ہو عورت کے پاس جائے بہتر ہے اور عورت بھی مرد کے پاس جائے میں یہ نہیں سمجھتا کہ کون تو بھی مرد بنا ڈاکٹر آورتوں کو چہرہ اٹھایا ہوتا آج تک نہیں بولا نہیں بولتا اگر آپ کو ٹیمپیٹ تس کرنا ہے نو سپیس کے اندر کر سکتے آپ یاد رکھو شریعت پر عمل کرنے کے کوشش کرو گے اللہ راستے فراہم کرے گا اگر آپ عمل نہیں کرے اللہ تبارہ کو تعالیٰ پریشان کر کے رکھ دے گا اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے وہ کیا ہے ہم اپنی عورتوں کو ڈاکٹر بنائیں یہ وقت کی بڑی سخت ضرورت ہے کیوں اس لیے کہ ہماری خواتین کو کبھی ڈیلیوری کی ضرورت ہوتی ہے ان ہسپتالوں میں کوئی حرج نہیں جہاں عورتیں پوری ہوتی ہیں بعض ہسپتالوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ڈیلیوری کرنے والے عورتوں کے ساتھ مرد بھی ہیں مجھے معلوم ایک عورت ہے ایک عورت کو میں جانتا ہوں شادی ہو کر بچہ ہوا بچہ ہونے کے بعد وہ عورت بلک بلک کر رو رہی ہے اب جا کے اس کے گھر والے پوچھیں کئی گمر ہوتی تو کیا بلتی معلوم اصل دیکھو آج تک میرے جسم کا رتی برابر حصہ کوئی بھی نہیں دیکھے مگر ڈیلیوری کے وقت یہ مرد بنے آکھو میری شرم ندگلی اس لئے رونا آتا مجھے تو اس طریقے سے اپنے بچوں کو عورتوں کو ڈاکٹر بناو تاکہ ہماری خواتین مردوں کے پاس جا کر بتانے کے بجائے عورتوں کے پاس جائیں اور ڈیلیوری وغیرہ کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اس میں غیر مسلم بہت ہیں مسلمانوں میں عورتوں کے توجہ دینے کی ضرورت ہے صحابیت میں پردہ کیسے تھا پردے کے فائدہ ہوتے کیا بتاؤ غلط نمونوں سے دور رہو امت میں بیداری پردہ جیسے یہ درس ہوا نا صبح کا درس شام کا درس جمعہ کا خطبہ اس کے بارے بتانا اور عورتوں سے خطب کرتے وقت یہ بھی مکمل طور پر یہ چیز آنا چاہیے اور یہ بات بھی ہے بے پردگی کے فتنے کا قلعہ کما کرنا چاہتے ہیں ہم مسلم خواتین سے کہیں گے اگر آپ بے پردگی سے بچنا چاہتے ہیں تو بے پردہ گھومنے والی عورتوں کی صحابت سے دور رہو سب سے اہم ہے اور اسی طریقے سے اللہ مہ بن باز رحمت اللہ نے سوال کیا گیا کیا ہم بے پردہ گھومنے والی عورتوں پر بدعہ نہیں کر سکتے کیا دیکھو اندے تھے مگر کیسے جواب دے رہے ہیں بولیں نہیں لانت نہیں کرنا امومی لانت کر سکتے لیکن نام لے کر لانت کرنا اگر کوئی عورت ہماری بے پردہ ہے اب اسے ہم پردے کے پر ہم بول رہے ہیں نہیں سنتی ہے تو باہر جاکہ مر جانا واپس نے نہیں بولنا فرمایا اس کے حق میں ہدایت کی دعا کر اسے سمجھاؤ اور اسے ہی مکمل طور پر یہ بولو اور آخری بات ہے اگر بے پردہ گی کے اس ماحول کو ختم کرنا چاہتے ہیں سارے اسکول کالیجس یونوشٹوٹیوں کے منجمنٹ کو بیٹھ کر یہ قارون پاس کرنا چاہیے کہ ہم تعلیم دیں گے تو پردے کے ساتھی دیں گے آخری بات ہے یہ بے پردہ گی کے ماحول کو ختم کرنے کے لئے عورت کو نمازی بناو اللہ فرماتا ہے بے شک نماز برائیوں سے رکتی ہے اگر ہم اپنی عورتوں کو بہن کو بیٹیوں کو بچیوں کو نمازی بنائے جب وہ نمازی بنے گی تو اللہ کے قریب ہوگی جب اللہ کے قریب ہوگی تو اس کے دل میں آئے گا جب میں اپنے رب کی عبادت کرتی ہوں اس کے باتمان اطاعت کرتی ہوں پردے کے معاملے میں بھی مجھے مکمل طور پر اس کے اتارے میں حکم پر چلنا چاہیے ہماری عورتیں ایک طرف فرض بھی نہیں نفل بھی نہیں جمعہ بھی نہیں کیا بھی نہیں غیر ایک طرح رہتے ہیں صبح صبر اٹھے چھوٹی بھی نہیں پرانے کپڑے ویسے ہی بس رات میں عشاء کے بعد ایسے ہی سو جاتی ہے استغفراللہ پانچ بات کی نماز بھی نہیں پڑھتے کچھ بھی نہیں پڑھتے حالانکہ عورت کے اوپر جماعت کی نماز بھی فرض نہیں ہے تو اس پر اپنی عبادت کو ختم کرتے ہیں کہنا یہ ہے آج کل فتنیں قدم قدم پر امت مسلمہ کو پریشان کر رہے ہیں بعض فتنیں ایسے ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں بعض فتنیں ایسے جو اندر سے آ رہے ہیں اس وقت عورتوں کے لئے سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ اور چیلنج ہے تو بے پردگی کا فتنہ ہے اگر ہم اس پر خوابو پان لیے پورے معاشرے کو جرائم سے پا کر سکتے ہیں ضرورت ہے کہ ہم حکمت سے اچھی انداز سے مکمہ توجہ دیں اللہ تبارک و تعالی سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی امت مسلمہ کی خواہتین کو بے پردگی کے فتنے سے محفظ فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہم میں سے جو بھی ذمہ دار ہیں اپنے بچیوں کی بیٹیوں کی بہوں کی حریق کی دین تربت کرنے کے توفیق دا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عورتوں کو خواتین کو نیک بنائے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین